کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سیریل کلندری میں خدسیہ کا کردھان نبھانے والی اس خوبصورت دادا کارا کی جس کا اصل نام نائمہ خان ہے کی ریل لائف ایج فیملی ایڈوکیشن اور کیا ان کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ہمارے چینل پانے ہیں تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں جی تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈراما سیریل کلندری میں خدسیہ کا کردھان نبھانے والی اس اداکارہ کی جس کا اصل نام نائمہ خان ہے ان کا شمار پاکستان کی مشہور اداکاروں میں ہوتا ہے اداکارہ نائمہ خان 26 اکتوبر 1972 قومیہ والی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 49 یئرز ہے اور اب یہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں رائش پذیر ہیں اب بات اگر ان کی ایڈوکیشن کی کریں تو انہوں نے لاہور یونیورٹی سے اپنی تعلیم اکمل کی اس خوبصو تداکارہ کی آئیز کا کلر بلیک اور ایر کلر براؤن ہے پلیز لیٹیز چوبیز نیوز اگر ان کی ہائٹ کی بارے میں بات کریں تو پانچ فوٹ چھے انچ ہے اور ان کا ویٹ تقریباً سکٹی فائف کیجی ہے ان کا مذیب اسلام ہے اب بات اگر ان کی فیملی کے بارے میں کریں تو ان کے والد کا نام انور الہی خان پاکستان ائر فورٹ میں تھے جبکہ ان کی والدہ ذکریہ خانم آلم فازل اور ریڈیو آٹس تھیں انہوں نے مشہور ڈرامے تلقین شامع زہرہ بی بی کا کردار ادا کیا تھا دوکہ مشہور عدیب اور ڈراما نگار شفاق احمد ان کی والدہ کے کزن تھے اب بات اگر ان کی میریڈ لائف کی کریں تو ان کی شادی رشید احمد خان سے ہوئی اور ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں ان کی بڑی بیٹی رابیہ خان کا تقریباً پانچ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا ہاتھ اگر ان کی شو بیس کی کریں تو انہوں نے وان آئیٹی ایٹی ایٹ کو پی ٹی وی ڈراما سے اپنے شو بیس کا آغاز کیا یہ بیشمار پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کر چکی ہیں اور انہیں ہاں ڈرامے اور فلم سے مقبولیت حاصل ہوئی موسیقی موسیقی